ریٹی ایم پیلد آسپرینٹس کو ریٹی ایم پیلد آسپرینٹس کو ریٹی ایم پیلد آسپرینٹس کو دریکٹر صوب چیف سیکٹری صاحب کوٹ کاف جسٹس جسٹس ہمارے صاحب یہاں پر جم ہو گئے ہیں جم ہو گئے ہیں اپنا مقصد ہمارا یہی ہے جب سیکٹیم سٹارٹ کی گئی تھی منظور نظر جو تھے ان کو لگایا گیا اور جب وہ کنفرم ہوئے تو گورنمنٹ نے آڈر نکالا سیکٹیم ختم ہو گئی ہمیں گورنر صاحب ایک بات بتائے جب سنسر چند ہمارے ساتھی تھا ہماری طرح ایک بائی تھا آریٹی اس کو ہائی کورٹ نے آڈر دیا اس کا ایمپلیمنٹ نہیں ہویا مگر جب وہ سپریم کورٹ گیا اس نے وہاں سے آڈر دیا اس کا ایمپلیمنٹ ہو گیا جبکہ وہ بھی ہماری طرح ایک آریٹی تھا ہماری پاس بھی ہائی کورٹ کے آڈرس ہیں ایک ایک نہیں تین تین آڈرس ہیں دوہزار چار سے ہم لڑے آ رہے ہیں اپنے حق کے لیے ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں ہم کسی کسے کوئی گلہ نہیں کر رہے ہیں ہم صرف اتنے ریتویسٹ کر رہے ہیں گورنر صاحب سے پولیس پولیس ہماری جانب ہمارے حق میں آڈرس نکالے جائے تاکہ ہم اور مزید سفر نہ کر سکیں ہم اسے ساتھ جڑے ہیں ہم اس ان کے ہاتھ تک پوچھے ہیں ہم اپنی جان دیں گے جان دینے کا ہم اپنے قتلوں کا سارا الزام آئے گا گورنر صاحب کہیں کہ آپ لوگ انہیں کیا کیا ہم اپنے آپ کو جلائیں گے یہی پر ختم کریں گے اپنا وجود مٹائیں گے تاکہ گورنمنٹ کو بھی یہ احساس ہو جائے ان کے ساتھ بار بار نائنسا بھی ہویا ہے ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ ہم کہاں جائیں گے ہم تھوڑے انگوٹے چاپ ہیں ہم ہائیلی کالیفائیڈ ہیں کہاں جائیں گے ہم ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے آپ تعلیم حاصل کرو جب وہ ہمیں کہے تھے کہ جب آپ نے اتنا پڑا لکھا آپ کسی کام کے نہیں رہیں ان کو کیا ہم سبق دیں گے ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں انساب مانگ رہے ہیں گورنر صاحب سے انہوں نے ابھی ابھی انہوں نے کال ہی انہوں نے آرڈر نکالا تھا ڈیلوی جرس کے لیے جب ڈیلوی جرس ایٹھ پارٹ اینتھ پارٹ لگے تھے اس وقت ہم تو ہائیلی کالیفائیڈ ہیں ہم ڈیزرو کرتے ہیں تائینات کیا جائے ہمارے حق میں آرڈر نکالے جائے بس ہماری یہی ریکویشٹ ہے گورنر صاحب سے